ناظرین یہ مارچ دوہزار اکیس کی بات ہے تیز ہواوں کی وجہ سے ایک تجارتی بحری جہاز کا رخ مکمل طور پر مڑ گیا دنیا کے کسی بھی اور حصے میں یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی مگر سویس کنال میں ہونے کی وجہ سے یہ ایک عالمی بہران بن گیا اس کی وجہ سے دنیا کے ایک اہم تجارتی بحری راستے پر ہونے والی عالمی تجارت رک گئی سویس کنال میں حکمرانوں کی دلچسپی کی تاریخ ہزارہ دوم قبل مسیح جتنی پورانی ہے تجارتی قافلوں کو ایشیا اور بحرہ روم کے درمیان سامان لانے لے جانے کے لیے استمس سے گزرنا پڑتا تھا جو کہ بحرہ احمر اور دریائے نیل کے درمیان واقع ہے استمس انگریزی زبان میں ایسے سہرائی خطے کو کہتے ہیں جس کے دو طرف دریا ہو اور جو خشکی کے دو بڑے حصوں کے درمیان پل کا کام کرتا ہو بحرہ ہند اور بحرہ روم کے درمیان موجود سمندری راستہ اس مشکل سفر سے بچا سکتا تھا سولوی صدی میں اس کنال یا نہر کو بنانے میں کئی طاقتوں نے دلچسپی لی لیکن سیاسی امن نہ رہنے کی وجہ سے ان کے ارادے پورے نہ ہو سکے سترہ سو اٹھانوے میں یورپی طاقتوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار کرنا شروع کیا آسٹریہ، اٹلی، انگلینڈ اور فرانس کے لوگوں نے مصری حکمرانوں کو خط لکھنا شروع کیے اس وقت کا مصر خلافت عثمانیہ کے زیرے اثر تھا وہ لوگ اس پیشکش کو ٹھکراتے رہے لیکن جب مصر کی قومی طاقت طاقتور ہوئی تو ان خطوط پر توجہ دینے لگی حکمران سعید پاشا نے ایک فرانسیسی کا دیا ہوا منظوبہ منظور کر لیا اٹھارہ سو باسٹھ میں باقاعدہ تعمیر کا آغاز ہو گیا کہا جاتا ہے کہ کئی مزدوروں سے جبرن کام کروایا گیا اور اسی دوران ان کو صحیح غزہ بھی نہ دی گئی بعد میں اسماعیل پاشا نے جبری مزدوری کا سلسلہ روک دیا لیکن نہر کی تعمیر جاری رکھی ہزاروں مزدوروں کے کام کرنے کی وجہ سے یہاں پر ہوتل وغیرہ بھی کھلنے لگے جس نے خطے میں نئی معیشت کی بنیاد رکھتی تین نئے شہر وجود میں آئے جو کہ آج اسماعیلیا بندرگاہ سعید اور بندرگاہ توفیق کے ناموں سے جانے جاتے ہیں کئی سالوں کی محنت کے بعد آخر دونوں سمندر ملنا شروع ہو گئے بننے والی نہر ایک سو چانسٹھ کلومیٹر لمبی اور سطح پر چھپن میٹر چوڑی تھی اٹھارہ سو انتر میں اس کا باقاعدہ افتتا کر دیا گیا شروع میں مشکلات پیش آنے کے باوجود سویز کنال بعد میں عالمی تجارت میں ڈرامائی اضافے کا باعث بنا اشرے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر سمندری جہازوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہوتا گیا ایک دو دفعہ اس کا کنٹرول مصر سے نکل کر برطانیہ کے قبضے میں بھی گیا مگر آج یہ دوبارہ مصر کی تحویل میں آ چکا ہے اور اس کے قومی خزانے میں سالانہ خاطرخواہ اضافہ کر دیتا ہے آج سویز کنال کی سمندری ٹرافک کل دنیا کی سمندری ٹرافک کا تیس فیصد ہے ناظرین آنج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور مزید آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں